بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ تمامی کو شاد و آباد رکھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک یہ سوال موصل ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص نماز کی پہلی رکعات میں بھی صورت الفاتحہ کے بعد صورت الاخلاص پڑے اور دوسری رکعات میں بھی صورت الاخلاص ہی ملائے تو اس صورت میں نماز درست ہوگی یا نہیں یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے صورت الاخلاص یعنی الحمد شریف کے بعد انہوں نے صورت الاخلاص پڑی یہ سمجھانے کے لئے مثال دی جارہی ہے یعنی الحمد شریف کے بعد انہوں نے صورت الاخلاص یعنی پہلی مرتب بھی اسی طرح الحمد شریف کے بعد یہی صورت پڑی اور دوسری رکعات میں بھی اسی طرح الحمد شریف کے بعد یہی قل ہو اللہ احد یہی صورت شریف پڑی تو آیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے علمائی کرام نے لکھائے جی ہاں پوچھی گئی صورت میں نماز تو صحیح ہو گئی لیکن فرضوں میں یعنی نماز صحیح ہو گئی اس کے بعد اب یہ لیکن فرضوں میں بلا عذر ایسا کرنا مکروع تنزیحی ہے یعنی جب جنرل پوچھا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نماز ہو گئی پھر اسی طرح کہہ رہے ہیں مگر فرضوں میں بلا عذر ایسا کرنا مکروع تنزیحی ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو مثلا اور کوئی صورت یاد ہی نہیں آ رہی ہو تو کراہت نہیں اسی طرح نوافل میں بھی کراہت نہیں بہاری شریعت جلد اول صفحہ 548 پر صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علی رحمت و رحمان لکھتے ہیں دونوں رکعاتوں میں ایک ہی صورت کی تقرار مکروع تنزیحی ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں مثلا پہلی رکعات میں پوری قل اعوذ برب ناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھی یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی صورت شروع کر دی یا دوسری صورت یاد نہیں آتی تو وہی پڑھ لی نوافل کی دونوں رکعاتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعات میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا قراہت جائز ہے ات یہ سمجھو تو یہ پڑھ کو شیر پڑھ کی اتمند شو مفتی سبیوانن کہ اگر یہ تیشو گوڑنیت فرز چھو مانز گسن یہ فرز اس مند بلا عذر اگر تو یہ کرو یعنی بلا عذر اگر عذر اس تیل چھن کراہت کوئن اگر عذر اس نے کین بلا کراہت پڑھ پڑھ تو تیل چھتا ایم صورت چھ گسن دل کراہت چھون مکروع تنزیحی چھ گسن نماز اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین و صل اللہ علی النبی والا آلہ و صحابہ اجمعین